اسلام علیکم ہماری سپائنل کارڈ یعنی ہماری ریڈ کی ہڈی ہماری باڈی کا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے سپائنل کارڈ ہماری باڈی میں ٹو مین فنکشنز پرفارم کرتی ہے جن پر ہم پہلے سیپریٹ ویڈیوز میں بات کر چکے ہیں ہماری سپائنل کارڈ کی گرد ورٹیبرل کالم پریزنٹ ہوتا ہے جسے ہم سپائن بھی کہتے ہیں ورٹیبرل کالم ہماری سپائنل کارڈ کو پروٹیکٹ کرتا ہے ہماری باڈی کو فلیکسیبیلیٹی پروائیڈ کرتا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی کئی فنکشنز پرفارم کرتا ہے جس طرح ایک نیکلس بہت سے پلس یعنی موتیوں سے مل کر بنا ہوتا ہے ٹھیک اسی طرح ہمارا ورٹیبرل کالم چھوٹے چھوٹے بونی سٹرکچرز سے مل کر بنا ہوتا ہے جنہیں ہم ورٹیبرائے کہتے ہیں ہمارے ورٹیبرل کالم میں ٹوٹل 33 ورٹیبرائے پریزنٹ ہوتی ہیں ورٹیبرائے کے فرنٹ پارٹ کو ورٹیبرل باڈی کہا جاتا ہے اور بیک پارٹ کو ورٹیبرل آرچ کہا جاتا ہے ہماری باڈی کی باقی بونز کی طرح ہماری ورٹیبرائے کا آوٹر شیل بھی سولیڈ بونز سے مل کر بنا ہوتا ہے جسے ہم کارٹیکل بون کہتے ہیں اور ہماری ورٹیبرائے کے اندر سوفٹ اینڈ سپونگی بونز پریزنٹ ہوتی ہے جسے ہم کینسلس بونز کہتے ہیں اب بہت سی کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہماری ویلٹیبریل کمپریشن فریکچر کا شکار ہو جاتی ہے کمپریشن فریکچر کے دوران ہماری ویلٹیبریل کی ویلٹیبریل باڈی کولیپس ہو جاتی ہے اس کے بہت سی کاؤسس ہو سکتے ہیں جیسا کہ بہت سی لوگ آسٹیوپروسس کا شکار ہوتے ہیں جو کہ ایک ایسی بونڈ ڈیزیز ہے جس کے دوران ہماری بونڈز بہت ہی ویک ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری بونز میں فریکچر ہونے کی چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں جو لوگ آسٹیوپروسس کا شکار ہوتے ہیں ان لوگوں میں روز مرہ کے معمول کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ورٹیبرل کمپریشن فریکچر ہو سکتا ہے جیسا کہ فورس پولیس نیز کرنا چیزوں کو اٹھانا وغیلہ ورٹیبرل کمپریشن فریکچر زیادہ تر آسٹیوپروسس کے پیشنٹس کو ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو ورٹیبرل کمپریشن فریکچر کسی شدید چوٹ کار ایکسیڈنٹ زور سے گر جانا سپورس کے دوران انجری ہونے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اگر ہم ورٹیبرل کمپریشن فریکچر کے ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو اس کے نان سرجیکل ٹریٹمنٹس میں پین میڈیکیشن، بیڈ ریسٹ اور بیک بریس وغیرہ شامل ہیں اگر یہ ٹریٹمنٹس کام نہ کریں تو ڈاکٹرز ورٹیبرو پلاسٹی یا کیفو پلاسٹی کے ذریعے سے ورٹیبرل کمپریشن فریکچر کو ٹریٹ کرتے ہیں ورٹیبرو پلاسٹی اور کیفو پلاسٹی ایسے سرجیکل ٹریٹمنٹس ہیں جن کے دوران آپ کی فریکچرڈ ورٹیبرا کو سٹیبلائز کرنے کے لیے آپ کی ورٹیبرا میں سیمنٹ کو انجیکٹ کر دیا جاتا ہے چلیے سٹیپ بائی سٹیپ جانتے ہیں کہ آخر ورٹیبرو پلاسٹی یا پھر کیفو پلاسٹی پروسیجرز کو کیسے پرفارم کیا جاتا ہے ان پروسیجرز کے دوران سرجنس فریکچرڈ ورٹیبرائے کے اوپر پریزنٹ ایریا میں انسیجن لگاتے ہیں اور پھر سرجنس ایک ہالو نیڈل جسے ٹروکار کہا جاتا ہے اسے پیشنٹ کے فریکچرڈ ورٹیبرائے میں انسٹ کر دیتے ہیں ٹروکار کو پروپرلی انسٹ کرنے کے لیے سرجنس فلوروسکاپی ٹیکنیک کا یوز کرتے ہیں جس سے کہ مونیٹر پر کانٹینیوسلی ایک ایک سری ایمیج شو ہوتی ہے جو کہ ٹروکار کو پروپرلی فریکچرڈ ورٹیبرائے میں پلیس کرنے میں ہیلپ کرتی ہے اگر سرجنس کیفو پلاسٹی پروسیجر پرفارم کر رہے ہوں تو پھر سرجنس ٹروکار کے ذریعے سے ورٹیبرائے میں بیلون ٹیمپ کو انسٹ کرتے ہیں اور پھر فریکچر کی وجہ سے کمپریس ہو جانے والی ورٹیبرال وڈی کی ہائٹ کو ریسٹور کرنے کے لیے بیلون کو انفلیٹ کیا جاتا ہے اور پھر بیلون کو ڈیفلیٹ کر کے بیلون ٹیمپ کو ریموف کر لیا جاتا ہے بیلون ٹیمپ کو ریموف کر لینے کے بعد سرجنس فریکچرڈ بون میں پولی میتھائل میتھا کرائیلیٹ کو انجیکٹ کر دیتے ہیں پولی میتھائل میتھا کرائیلیٹ کو بون سیمنٹ بھی کہا جاتا ہے بون سیمنٹ کچھ ہی منٹس میں ہارڈ ہو جاتی ہے اگر ہم ورٹی بروپلاسٹی کی بات کریں تو ورٹی بروپلاسٹی کی دوران پیشنٹ کی ورٹی برائے میں بیلون کو انفریٹ نہیں کیا جاتا اور باقی پروسیجر سیم ہی ہوتا ہے سیمنٹ کو انجٹ کر لینے کے بعد سرجنس انسٹرومنٹس کو ریموف کرتے ہیں اور پھر انسیگن سائٹ کو کلوز کر دیتے ہیں اس پروسیجر کو کمپلیٹ ہونے میں تقریباً ایک گھنٹہ لگ سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹریٹمنٹ کے دوران پیشنٹ کو بون سٹرنٹھنگ میڈی سینس بھی دی جاتی ہے ورٹی بروپلاسٹی اور کیفوپلاسٹی دونوں ہی سیف اور افیکٹیف سرجیکل پروسیجر سے تو ہوپسو آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کوئی ضرور نیا جاننے کو ملا ہوگا موسیقی